تجھے سورج کہوں یا چندہ تجھے دیب کہوں یا تارہ میرا نام کرے گا روسن جگ میں میرا راج دلارہ اگر بھارت کے بارے میں ارے بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے ذات کوئی دکھوازی نہیں ہونی چاہیے یہ بھارت ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا اور سارے ناغریک ایک مل کر رہیں گے اور سلمان خنگر گئے یہ بلکل صحیح بات ہے سارے کے سارے بھارتی ایک ساتھ ہے ہندو مسلم سے کسا اس سارے کے سارے بھائی بھائی کسی کو کوئی لڑنا ہوڑنا نہیں چاہیے سب ساتھ میں مودی سرکار کے ساتھ میں بھارتی ہیں ساتھ رہیں گے ساتھ میں لڑیں گے ساتھ میں آگے بڑھیں گے میرا نام منیشہ ہے جو بہت اچھا لگ رہا ہے انہیں گھر آنا چاہیے ان کے گھر والے ان کا ویڈ کر رہے ہیں اور پاکستان نے انہیں گلتی سے رکھ لیا ہے تو اب یہ ان کی گلتی ہے تو انہیں واپس آ جانا چاہیے یہ ہماری بہت بڑی جیت تو ہوئی اور کل بوشن جادب کی فانسی پہ تو روک لگائی گئی ہے روک بھی لگائی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کو بھی سزا ملنی چاہیے جو انہوں نے کیا ہے اس کے لیے یہ نیا انڈیا ہے تو یہ گھر میں گھوسے گا بھی اور مارے گا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھی بات ہیں ہم جیسے کہیں گے بہت ہی گھر کی بات ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جو ابھی تک ہوا اور میں جاتا ہوں جیسا ابھی ہوا ہے ویسا آگے بھی ہو مطلب میں اسے بہت بڑی جیت مانتا ہوں اور بہت ہی مطلب کہ کہتے ہیں اپنے پورے وشواش کی ساتھ کہوں گے یہ بہت اچھی بات ہے یہ مطلب ایک بار پھر سکسس مل گئی ہمیں نئے کی بہت ہے بہت سرکار کا شروع ہے ہمارے وChrدیщ مانترا لی کے کا نماز تک ہے موضی سرکار کے ساتھ ہوں بھارت کے ساتھ ہوںировать بھارت کے ساتھ ہوں مودی سرکارہ کسا ہوں محالے نے آپ میں ایم پی گوالیر سے رانے والا ہوں میں نے مادت شرما ہے آرٹسٹ ہوں جو ہرا ہے وہ اچھا ہرا ہے لیکن میں اپنے دے سے پرتیلے سے سمرپت ہوں مودی جی کے لیے سمرپت ہوں جو دے سے میں اچھے کام کرے گا اس کے لیے سمرپت ہوں کہنا کہیں یومہوں کو بڑھانے کا پریاز اور ان کو بچانے کا پریاز جو بھی کرے گا میں اس کے لئے بہت بہت سمن کرتا ہوں جائن جی وارت تجھے سورج کہوں یا چندہ تجھے دیب کہوں یا تارہ میرا نام کرے گا رو سن جگ میں میرا راج دولارا میں آل کائنڈ اف ایکٹیویٹی آرٹ آرٹسٹ ہوں مجھے سب آتا ہے وائس آبر کر دیتا ہوں سنگنگ اتنی اچھی نہیں ہے گٹار آتا ہے تو میں وائس آبر کے اکارڈن ہی بتا دیتا ہوں کہ ہم ریشپوری اگر بولے گی بھارت کے بارے میں ارے بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے ذات کوئی دکھوازی نہیں ہونی چاہیے یہ بھارت ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا اور سارے ناغریک ایک مل کر رہیں گے اور سلمان خنگر کہے یہ بلکل صحیح بات ہے سارے کے سارے بھارتی ایک ساتھ ہے ہندو مسلم سے کسا کسی کو کوئی لڑنا وڑنا نہیں چاہیے سب ساتھ میں مودی سرکار کے ساتھ میں بھارتی ہیں ساتھ رہیں گے ساتھ میں لڑیں گے ساتھ میں آگے بڑھیں گے ایکچولی کیا ہے ویسے میں پاسیٹیٹی کسی چیز میں نہیں کرتا پاکستان الگ ملکے ہاں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہوں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو ایسا کر رہے ہیں ان کے اگینس جاؤ اور ایکچن لو اور جو ایکٹیوٹی ہمیں لینے چاہیے ایکچن لے کے وہ آپ کرو باقی پاکستانی مسلم جو ہیں جو ایسا نہیں کرتے تو نورمل ون ہے ہماری طرح ان کو ہم نقصان بھی نہیں پچھانا ساتے ہندوستان لوگ میں سب سے بڑے بات تو اس میں یہ ہے کہ آج جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا اور جے ہمیں نہیں بلکہ پورے دیش باسیوں کو مل کر سوچنا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یوہاں اپنی بھجاؤں کو دیکھیں اپنے پرکھوں کو یاد کریں کیا ہمارا بھوجنتہ کیا ہماری پرمپرہ تھی کیا ہماری بھاسا تھی کیا ہم نبی پیڑی کو دے پائیں ہیں میں سارے دیش باسیوں سے کہنا چاہوں گا جو کی مجھے ٹیلی کاشٹ یا کسی بھی طریقے سے اپنی ننگی آنکوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں ان سے یہ کہوں گا جو اچھا ہوتا ہے اسی کے لیے ساتھ دیں اور اسی کے لیے ہاتھ بڑھائیں انتھا میں چاہوں گا کہ اگر ایسی کوئی اکٹیویٹی گلت ہوتی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر بڑھ چڑھ کر نہیں بڑھ چڑھا کر بھاگ لیا جائے جہن جوارت میرا نام منیشہ ہے جو بہت اچھا لگ رہا ہے انہیں گھر آنا چاہیے ان کے گھر والے ان کا ویڈ کر رہے ہیں پاکستان نے انہیں گلتی سے رکھ لیا ہے تو اب یہ ان کی گلتی ہے تو انہیں واپس آج آنا چاہیے دیش کو لڑنا چاہیے ان کے لیے اگر وہ صحیح ہے تو دیش کو پودیش ان کے ساتھ ہے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں آپ کو ہمارے بیدیش نیتی کا ایسا لگ رہا ہمارے کتنے سفلتا مانتے جو ہمارے بیدیش نیتی ہے اس کے کتنے سفلتا مانتے بہت زیادہ سفلتا مانتے ہیں ہم میں آج ہم سے آیا ہوں پاکستان نے جو یہ گلت ایک ریپورٹ کر کے ان کو مطلب گلت کیس میں فسا دیا تھا کہ وہ ایک سپائے ہے لیکن وہ پاکستان اپنے ہی جال میں خود فس گیا پاکستان سوچ رہا تھا کہ انڈیا کو نیچا دکھانے کے لیے وہ انڈیا کا ایک خراب image یونائٹی نیشن میں پریزن کر پائے گا لیکن وہ کچھ کرنے پایا اُلٹا اس کے اوپر ہی اپنا فس گیا تو مطلب یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا جیت ہے انڈیا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو یہ باقی سب یونائٹی نیشنز کے کانٹریز کے ساتھ ہے اس کے حساب سے وہ انڈیا اپنا ایک اچھا image پریزن کر پائیا جس کے قارن کو اچھا نیائی ملا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کب تک جلدی سے جلدی واپس آجائے جتنا جلدی ہو سکتے کو پاکستان سے رہائی مل کے وہ واپس آجائے اور یہ سب سے اچھا ہوا کہ ان کا death sentence cancel ہو گیا ہے جو پاکستان مطلب چاہتا تھا آپ کو کیسے لگ رہا ہے میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ایسے ہی ہمارے بہت اور بہت لوگ ہیں جیسے اب بیچ میں ایک اور اٹیک ہوا تھا تو اس کے اندر بھی ایسی دیکھا گیا تھا تو اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو ایسے بہت سارے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ جن کا اپس اب وہ فیک ایویڈنس کے اوپر تم کسی کو کچھ نہیں کر سکتے جب تک تمہارے ایویڈنس اور وہ پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ بے مطلب کے فیک ایویڈنس لے لے کے آرہے تو وہ ایسے ٹائم ہے تو اس لئے ان کو پاکستان کے بہت بڑی ہار ہے اور بھارت کے بہت بڑی جیتے ہیں ہافی جیت بھی پکڑا گیا آج تو وہ بھی بہت ہان جی تو وہ اور بڑی آر ہے تو اس لئے صحیح میں بہت ایک اچھا اور ایک ایسا ٹائم ہے جس میں اور بھی دوسروں کو بھی ان کو بتانا چاہیے اور بھی جو ہوسٹیج بغیرے جو بھی پکڑے گئے ان کو بھی لے کے آنا چاہیے تھانکیو دنیا بھار ہارتی ناغری کے حساب سے یہ تو بڑا جیت ہے ہمارے لئے اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ نیا جو گورنمنٹ آیا ہے وہ تھوڑا ہوم مینسٹری اور اس کا جو ہے ڈیفنس مینسٹری اور فورین مینسٹری جو تھوڑا کام کر رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے ایسا ہی بھارتی جو باہر اپنے دھکت میں ہیں انہیں حساب سرکار اور ہمارے لوگ بھی تھوڑا چاہیں گے کہ ایسا ہی کچھ مدہ لے کے ہم لوگ پریجن کریں اور ہمارے سارے بھارتی جہاں بھی ہو سوڑک شیط رہے بس ایکچولی ڈیپلومہ سے صحیح ہے اور یہ جو گیم کے لئے ہیں نیگٹیو گیم جو مطلب کسی کو بھی کسی بھی مدہ پہ لے کے فسا رہے ہیں یہ تھوڑا بند کریں کیونکہ ابھی تھوڑا ہم سٹرونگ ہو رہے ہیں یہ نیا انڈیا ہے تو یہ گھر میں گھوسے گا بھی اور مارے گا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے دیش کے جو وہاں پر ہیں وہ جلدی سے جلدی اپنے دیش واپس آ جائیں یہ ہماری بہت بڑی جیت تو ہوئی اور کلبوشن جادف کی فانسی پہ تو روک لگائی گئی ہے روک بھی لگائی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کو بھی سزا ملنی چیئے جو انہوں نے کیا ہے اس کے لئے میرا نام تارون ہے مجھے لگتا ہے بہت ہی ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے بھارت کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک جو سپاہی ہمارے کلبوشن یادف جی ہیں ان کو تو ان کو واپس یہاں پہ لانے کا انیشیٹیو لیا گیا ہے اور انٹرنیشنل کوٹ میں اگر آپ نے ایک اچھا بھارت جیسے ابھی کتنا ڈولپ ہو رہا ہے اور کتنا زیادہ آگے بڑھ رہا ہے تو اسی کا ایک ایک مرکو لگتا ہے ایک پرنام ہے کہ ہمارا اتنا زیادہ لوگ مانتے ہیں اور سب جگہیں چل رہی ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے آنے والے ٹائم میں بھی ہمارے ویدیس نیتیز جو ہیں وہ اور سٹرونگ ہوں گی موڈی شرکار کو کتنا مانتے ہیں موڈی شرکار کا کتنا سری دینا جائیں گے آپ اس میں جو ابھی جو انترانشری کوٹ میں ان کو پھیچھلائے بہت موڈی شرکار 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 بہت جو ڈیسیزن لیا گیا وہ ہمارے فیور میں لیا گیا تو اچھا لیا اچھا لگا